امام مہدی کے بارے میں بات کرنے کے لئے کہا ہے حالانکہ امام مہدی علیہ السلام پر کافی عرصہ پہلے میں نے ایک پوری سیریز بنائی ہے پلیلسٹ میں اگر آپ چاہ کے اسے چاہ کے سننا چاہتے ہیں تو امام مہدی پر ایک پوری سیریز موجود ہے کئی دروس پر تو انشاءاللہ تعالیٰ ان نئے دروس میں میں ان باتوں پر بات کروں گا جن پر میں نے پہلے بات نہیں کی امام مہدی علیہ السلام کی طرف قرآن کریم میں چند اشارات ہمیں ملتے ہیں جس کی طرف قفصرین کرام نے اپنی اپنی تفاصیر میں اظہار رائے بھی کیا ہے پہلا ذکر تو ہمیں سورة البقرہ میں ملتا ہے آیہ نمبر ایک سو چودہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور یہ جو سورة بقرہ کی آیہ نمبر ایک سو چودہ ہے اس کا میں آپ کو پہلے ترجبہ بتاتا ہوں پھر اس کے بعد اس کی تفسیر کے بعض جو مفسرین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کے بارے میں بیان کیا ہے پھر اس کی طرف آئیں گے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْ مَنْ عَمَسَاجِدَ اللَّهِ اَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو روکے اللہ کی مسجدوں میں اس سے کہ ذکر کیا جائے ان میں کس کا اللہ کے نام کا اسم ہو وَسَعَافِ خَرَابِهَا اور کوشش کرے ان کو ویران کرنے کی اُلَائِكَ مَا كَانَ لَهُم مَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ایسے لوگوں کو نہیں ہے یہ حق بھی کہ داخل ہو مسجد میں مگر ڈرتے ڈرتے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ان کے لیے ہے دنیا میں زلت اور انہی کے لیے ہے آخرت میں عذاب عظیم اب اس آیاء مبارکہ میں بظاہر تو آپ کہیں گے کہ امام مہدی کا ذکر ہمیں نہیں ملتا یہ تو ایک جنرل آیت ہے اب اس آیت کا اس آیت کے بارے میں تفسیر ابن کثیر جلد نمبر ایک صفحہ دوسو آٹھ پر آتا ہے اور ان لوگوں یعنی کہ وہ لوگ جن کا تعلق اسلام کے علاوہ کسی مذہب سے ہے ان کے لیے دنیا میں رسوائی کی تفسیر میں امام سدی عکرمہ اور وائل بن داود کے نزدیک خروج مہدی سے کی گئی اگر چاہ یہ تفسیر کہ دنیا میں یہودیوں اور عیسائیوں کی اصل رسوائی خروج کے وقت ہوگی سدی اکرمہ اور وائل بن داود کا ہے لیکن چونکہ احادیث سے ثابت واقعات اس کی تعاید بھی کر رہے ہیں اس لیے اس کو صحیح مان لینے میں بظاہر کوئی حج محسوس نہیں ہو اچھا اسی طرح علامہ ابن کثیر ہی نے اس آیت قرآنی یہ سورة المائدہ کی آیت ہے اس کے تحت یہ جو آیاء مبارکہ ہے سورة المائدہ کی اگین پہلے میں اس کا آپ کو ترجمہ بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد اس پہ مفسرین کرام کی رائے پیش کروں گا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَبِلَا شُبَا لِيَا تَاللَّهَنِ اَحَدْ بَنِي إِسْرَائِيلِ سَي وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثنَعَشْرَنَ قِيبًا اور مقرر کیے تھے ہم نے ان میں بارہ سردار اس آیت کے تحت بارہ خلفاء والی روایت ذکر کرتے ہیں امام حافظ ابن کثیر کہ اس امت میں بارہ نیک و عادل خلفاء ہوں گے اور یہ روایت مسند امام احمد کے حوالے سے یوں منقول ہے کہ مسروق کہتے ہیں جو مشہور تابعی ہیں کہ ایک دن ہم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ہمیں قرآن پڑھا رہے تھے کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کہ یا ابو عبد الرحمن کیا آپ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ اس امت میں کتنے خلفاء ہوں گے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں عراق آیا ہوں تجھ سے پہلے کسی نے اس سوال نہ کیا پھر فرمایا کہ ہاں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت میں بنی اسرائیل کے نقبہ کی تعداد کے برابر یعنی کے بارہ خلفاء ہوں گے یہ حدیث اس سنج سے تو ایک ہی راوی سے مروی ہے لیکن اس کی اصل بخاری و مسلم میں حضرت جابر بن سمرہ کی حدیث سے موجود ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کا یہ عمر یعنی کہ دین ٹھیک ٹھیک چلتا رہے گا جب تک کہ بارہ آدمی زمین میں حکمران یعنی کہ خلیفہ نہ ہو جائیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہستہ سے ایک بات کہی جو حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں میں سن نہ سکا تو میں نے پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تو اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بارہ کے بارہ خلیفہ قریش میں سے ہوں گے روایت کی یہ الفاظ امام مسلم نے نقل کیے ہیں اس حدیث کا مقصد بارہ سال خلیفہ کے وجود کی بشارت دیرا ہے جو لوگوں میں حق اور انصاف کو قائم کریں گے لیکن اس حدیث سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ بارہ خلیفہ یکے بعد دیگر لگاتار آئیں گے بلکہ ان میں سے چار تو علیت ترتیب خلیفہ اربعہ یعنی حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اور پھر باتفاق عائمہ عمر بن عبدالعزیز بھی ان میں شامل ہیں اور بنو عباس کے بعض خلیفہ بھی ان میں سے ہیں اور قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ سب خلیفہ نہ ہو جائیں گے یعنی کہ بارہ کے بارہ اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان بارہ خلفہ میں امام مہدی بھی داخل ہیں جن کے متعلق حدیث میں بشارت آئی ہے چنانچہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ امام مہدی کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر یعنی کہ محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا جیسے کہ عبداللہ ہوگا اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی اور اس کی تفصیل میں آپ کو ان دروس میں دے چکا ہوں کہ امام مہدی کے بارے میں جو تفصیلات میں نے آپ بتائیں کہ وہ آلِ بیت کی اولاد ہیں حضرتِ امام حسن کی اولاد سے ہیں اور پھر ان کے والد کا نام عبداللہ اور ان کا اپنا نام محمد اور اس کے اوپر جو حدیث حدیث ہاتی ہیں اور ان کی حوالہ جات اس سیریز میں جا کر آپ بڑی تفصیل کے ساتھ ان تمام معاملات کو دیکھ سکتے ہیں یہاں میں ان چیزوں پر بات کرنا چاہتا ہوں جس پر ائمہ اور علماء اور فقہاء اور محدثین اور مفسرین کرام نے روشنی ڈالی ہے جو میں نے اس سیریز میں کورنے کی تو یہ قرآن کریم کی دو آیات ہیں جن میں ہمیں امام مہدی کی طرف اشارہ ملتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں